نظر اللہ وجوہ لم تزل مثل السحاب اس میں سے گجشتہ سبق میں دو بحثیں ذکر کیے جا چکے تھے پہلی بحث فن کے اسماں مہا وجہ تسمیہ دوسری جو بحث تھی وہ موضوع علم فرائض سے متعلق تھی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا چکی تھی آج کی اس مجلس میں بحث سالس غرض و غایت علم فرائض کے پڑھنے کا مقصد شرعی مستحقین ورسا کو ان کا حق کما حقہو تقسیم کرنا جیسا کہ اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وغایتوہو ایسال الحقوق لعربابیہ کہ اس کا مقصد اس کی غرض اس کی غایت حقوق کو پہنچانا ہے صاحب حق کی طرف چوتھی بحث ہے ارکان و شرائط ماہ اسباب عرص یاد رکھنا چاہیے میراس کے ارکان تین ہیں نمبر ایک وارس نمبر دو مورس یعنی میت اور نمبر تین موروس یعنی ترکا شرائط میراس یہ بھی تین ہیں نمبر ایک موت مورس یعنی میت کا مرنا خواہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو یا تقدیرن ہو موت حقیقی یہ تو بالکل واضح ہے عام طور پر ہم اس کا مشاہدہ روز مرہ کرتے رہتے ہیں موت حکمی کسے کہتے ہیں موت حکمی کی مثال میں فوقہاں نے غائب مفقود الخبر کا تذکرہ فرمایا ہے یعنی وہ شخص جو ایسا غائب ہو گیا ہو کہ اس کی کوئی خبر نہ ہو اور شرائی قاضی یا محکمہ شرائیہ میں شرائی مفتی کا اس سے متعلق موت کا فیصلہ آ چکا ہو یا کسی انسان کا نعوذ باللہ مرتد ہو کر دار الاسلام سے دار الحرب چلا جانا یہ بھی موت حکمی میں شامل ہے تو موت حکمی کے تحت یا تو مرتد شخص کو آپ داخل کر سکتے ہیں یا غائب مفقود الخبر اسی طریقے سے موت تقدیری کی مثال ہے تامل خلقت بچے کا حمل گرا دینا اس صورت میں ایک گلام کی قیمت واجب ہوتی ہے جو اس بچے کے ورسہ کے درمیان تقسیم ہوتی ہے تو شرائط میراس میں پہلی شرط ہے موت موریس یعنی موریس کا مرنا جب تک موریس مرے گا نہیں وراثت کا تحقق نہیں ہوگا اب وہ چاہے حقیقتن مرے چاہے حکمن مرے یا تقدیرن مرے دوسری شرط ہے حیات الواریس اند موت الموریس موریس کے موت کے وقت واریس کا زندہ رہنا یہ بھی ضروری ہے خواہ واریس کا زندہ رہنا حقیقتن ثابت ہو جیسے کہ دنیا میں باہیات ہو یا تقدیرن ثابت ہو جیسے حمل کی صورت میں موجود ہونا یعنی جس وقت موریس کا انتقال ہوا اس وقت اس کا کوئی واریس پیٹ میں موجود تھا معلوم یہ ہوا کہ موریس کے مرنے سے پہلے اگر واریس کا انتقال ہو جائے مثلا پہلے بیٹے کا انتقال ہوا پھر باپ کا انتقال ہوا تو باپ کی پروپرٹی میں سے بیٹا حق دار نہیں ہوگا کیونکہ حیات الواریس اند موت الموریس والی شرط یہاں نہیں پائی گئی تیسری شرط ہے میراس کے تمام جہتوں کا علم ہونا تو شرائط میراس تین ہیں موت موریس حیات الواریس اند موت الموریس اور میراس کی تمام جہتوں کا علم ہونا اسباب میراس بھی تین ہیں یعنی وہ کون کون سے سبب ہیں جن کی بنیاد پر واریس کو وراثت ملتی ہے لہٰذا وراثت کا استحقاق تین اسباب میں سے کسی ایک سبب کا ہونا ہے نمبر ایک قرابت یعنی رشتے داری نمبر دو زوجیت میاں مرے تو بیوی کو بیوی مرے تو میاں کو نمبر تین ولہ ولہ کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے یہاں بطور فائدے کے ایک بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اگر کسی شخص میں استحقاق عرص کے دو تین اسباب جمع ہو جائے تو یہ حصول استحقاق کے منافع نہیں ہے بلکہ وہ سبب کے اعتبار سے وراثت پائے گا یعنی اس میں جتنے اسباب ہوں گے اس کی مقدار کے مطابق اس کو وراثت دی جائے گی مثلا کسی کی بیوی اس کی چچازاد بہن یا معتقہ یعنی آزاد کردہ ہو تو اس شخص کو زوجیت اور چچازاد بہن یا ولہ دونوں کے اعتبار سے وراثت ملے گی یعنی وہ ٹوینگ ون بلکہ دو اعتبار سے وراثت لے گی بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اور چچازاد بہن ہونے کی حیثیت سے بھی یا آزاد کردہ ہونے کی حیثیت سے بھی زوجیت کے سبب میراس ہونے کے لیے نکاح صحیح کا ہونا ضروری ہے یہ بھی جتا سمجھ لینا چاہیے کہ میاں مرے تو بیوی کو بیوی مرے تو میاں کو وراثت ملتی ہے لیکن اس وقت ملے گی جبکہ یہ نکاح نکاح فاسد نہ ہو بلکہ نکاح صحیح ہو اگرچہ وقتی اور خلوت نہ ہوئی ہو معلوم یہ ہوا کہ نکاح فاسد اور نکاح باطل متعہ اور معقد کی بنیاد پر جو نکاح کیا گیا ہوگا اس میں میاں بیوی کو وراثت نہیں ملے گی پانچویں بحث علم فرائض کا حکم علم فرائض کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے یعنی ہر جگہ اور ہر زمانے میں اتنے لوگوں کا علم فرائض صحیح طریقے سے جاننا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے امت کی ضرورت پوری ہو سکے تاکہ میراس شرعی وراثت کے درمیان کما حقہ تقسیم ہو سکے چھٹی بحث ہے استمداد من العلوم السلاسہ اس فن میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے ذریعے مدد حاصل کی جاتی ہے جیسے کہ میراس کے تمام احکام کتاب اللہ میں موجود ہیں سوائے دادی اور نانی کے اس لیے کہ نانی کا مسئلہ حضرت مغیرہ اور ابن سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت سے سنت میں مذکور ہے جیسے کہ اس کی تفصیل بھی آگے احوال میں آئے گی اور دادی کا مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہات سے ثابت ہے اور اس اجتہات کو امت نے بالاتفاق قبول کر لیا لہٰذا امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے قیاس کا اس فن میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ اس فن کے اندر کتاب اللہ سنت اور اجماع سے مدد لی جاتی ہے قیاس کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے ساتوی بحث ہے علم فرائض کا مقام علم فرائض کے مقام و مرتبہ کا اندازہ خود اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے مسنف علی الرحمہ نے بھی اس حدیث پاک کو مقدمے میں ذکر کیا ہے تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنہو نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتی کہ علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا اور میری امت سے سب سے پہلی چیز یہی ہوگی جسے اٹھا لیا جائے گا چونکہ مسنف علی الرحمہ نے خطبہ کتاب میں بطور مقدمے کے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث پاک کے اندر علم فرائض کے سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی گئی اور ترغیب میں ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فإنہو نصف العلم کے یہ آدھا علم ہے تو یہاں یہ بھی ذکر کرتے چلتے ہیں کہ نصف العلم سے کیا مراد ہے تو یاد رکھنا چاہیے اس سے مراد علماء کے دو گروہ ہیں پہلا گروہ متقدمین کا ہے وہ یہ فرماتے ہیں ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم اور نہ ہم اس کے معلوم کرنے کے مکلف ہیں بلکہ ہم پر تو صرف اتنا واجب ہے کہ ہم بلا تعویل و تعلیل کے جانے ہوئے اس بات پر اعتقاد رکھیں کہ جو بات مخبر صادق خیر الورا سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ صحیح اور حق ہے دوسرا گروہ علماء متاخرین کا ہے جو اس میں تعویل کرتا ہے لہذا متاخرین نے چند تعویلیں کی ہیں جس میں سے ہم چند کو ذکر کرتے ہیں نصف العلم کہنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں نمبر ایک حیات یعنی زندگی نمبر دو ممات یعنی موت علم فرائز کے علاوہ دیگر تمام علوم کی ضرورت انسان کی زندگی میں پیش آتی ہے جبکہ علم فرائز انسان کی موت کے بعد کی ضروریات میں سے تو گویا حیات سے متعلق جملہ احکام نصف العلم ہوئے اور بادل ممات سے متعلق جمع احکام نصف العلم ہوئے اس وجہ سے فینہو نصف العلم کہا گیا دوسری تعویل کی گئی سبب ملک کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اختیاری جیسے خریدنا ہبا کرنا اس میں انسان اپنے اختیار سے خریدتا ہے اپنے اختیار سے ہبا کرتا ہے تو سامنے والا خریداری کے ذریعے مالک بن جاتا ہے اور موہب لہو اپنے اختیار سے شئے موہبہ کا مالک بن جاتا ہے دوسری سبب ملکی کی دوسری قسم استراری ہے جیسے کسی کی میراس کا مالک ہونا اس صورت میں انسان چاہے یا نہ چاہے اپنے حصے کا مالک ہو ہی جاتا ہے یعنی جیسے ہی باپ یعنی مورس کا انتقال ہو بچے اپنے باپ کی پروپرٹی میں ایٹومیٹک چاہے یا نہ چاہے دونوں صورتوں میں وہ وارث ہو جاتے ہیں اور مالک ہو جاتے ہیں اس مناسبت سے اسباب ملک کے اعتبار سے علم فرائض کو نصف علم کہا گیا تیسری وجہ یہ ہے کہ فن میراس کی فروعات کثیر ہیں اگر اس کو فیل آیا جائے تو حجم کے اعتبار سے یہ ایک ہی فن دیگر تمام علوم کے برابر ہو جائے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمُ فرمَا دیا ایک چوتھی تعویل علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ تمام احکام شرعیہ بعض قرآن و حدیث سے ثابت ہیں بعض اجماع سے اور بعض قیاس سے اور فرائز کے تمام مسائل قرآن و حدیث سے مستمبت ہیں اس بنا پر فرائز کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اسی بنا پر اس کو نصف علم قرار دے دیا گیا آٹھوی بحث تدوین علم فرائز علم فرائز کی اہمیت اور اس کی عظمت کے پیش نظر شروع سے ہی اس علم و فن کو خاص طور سے اپنایا گیا بلکہ حضرات صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس علم کو سیکھنے اور سکھانے میں ہماتاً مصروف رہتے تھے جن کے طفیل آج یہ علم ہمہ ہم تک پہنچا بہت سے صحابہ اس میں کمال کا درجہ رکھتے تھے اور وہ مکمل طور پر احکام میراس کے ماہر تھے اور ان کی تمام ترجزئیات جزئیات سے واقعی فکار تھے چنانچہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت زید ابن ثابت اور حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ وہ حضرات تھے جن کو اس فن میں مہارت تامہ حاصل تھی صحابہ کرام سے تابعین عظام نے اس علم کو مکمل شرع و بست کے ساتھ حاصل کیا پھر حضرات ایمہ اربعہ نے احادیث نبویہ آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں میراز کے تمام تر مسائل کی تشریح و توضیح کر کے کتابی شکل میں اس کو جمع فرمائے خاص طور پر فقہ احناف نے اس علم کو فقہ کا جزوے لائنفق قرار دیا اور کتب فقہیہ میں اس کا احتمام فرمایا اور مسائل فرائز کو بڑے احتمام کے ساتھ کتاب الفرائز کے عنوان کے ساتھ قائم کیا بعض فقہہ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ فرائز چونک علم فقہ ہی کا ایک شعبہ ہے لہٰذا ظاہر یہی ہے کہ اس کی تدوین کا زمانہ بھی وہی ہوگا جو فقہ کی تدوین کا زمانہ ہے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں فرائز ابن ابی لیلہ اور فرائز ابن شبرما کا تذکرہ ملتا ہے امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب میں کتاب ابی سور کتاب القرابیسی کا تذکرہ ہے ان سب سے زیادہ مبسوط کتاب محمد ابن مروزی کی ہے خود فرماتے ہیں کتاب انا فی الفرائز یزیدو علی الف ورقہ فرائز میں میری کتاب ایک ہزار سے زائد اوراق پر مشتمل ہے اسی سے متعلق السراجی فی المیراس ہے جو شیخ سراج الدین محمد ابن عبد الرشید السجاوندی کی تصنیف لطیف ہے جو مداریس اسلامیہ میں داخل درس اور شامل نساب ہے اس لیے مختصر انداز میں کتاب اور صاحب کتاب کا تعارب بھی پیش خدمت ہے جو انشاءاللہ آگے آفزرات کے سامنے چند مباحث کے بعد ذکر کیا جائے گا